اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد آئی ہوں کوئٹا چیز کلب کے دوستوں کے اسرار پر ہم نے کوئٹا چیز کلب کا ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں ہم نہ صرف کوچنگ سیشنز کا آغاز کر رہے ہیں بلکہ اس کے ذریعے ہم مختلف پرومینٹ گیمز کا کی انیلائیسز بھی کر سکیں گے اس چینل کا مقصد دوستوں کی رہنمائی اور خود سیکھنے کا ایک عمل ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے تو آج جو گیم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ نومبر دوہزار بیس میں اسلام آباد میں کیلا گیا ہے یہ اسلام آباد اوپن کلاسیکل چیز ٹورمینٹ جو چیز فیڈرشن آف پاکستان کی طرف سے فیڈی ریٹر ٹورمینٹ چیز فیڈرشن آف پاکستان کی طرف سے کروایا گیا ہے اور کلاسیکل ٹورمینٹ ویسے بھی پاکستان ایک کاؤں ہی ہوتے ہیں سو اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے کوئٹا چیز قلب کی طرف سے میں دوکٹر محمد آیوب میرے ساتھ یونس مرغانی کوئٹا کے بہت ہی مضبط کی لڑی ہے اور وہاب احمد جو پرومننٹ پلئر ہے بلوچستان کی محمود ناصر جو اس وقت کرنڈ بلوچستان چیمپئن ہے اسد خان جو ہمارے چسکی اوبرتے ہوئے کی لڑی ہے علی مدد جو ہمارے سینئر پلئر ہے حیدر مینگل اور ریحان ناصر ہماری ایک آٹھ پلئروں پر مشتمل ٹیم اسلام آباد گئی اور اس ٹوریمیٹ میں ہم نے حصہ لیا ٹوریمیٹ کا جو کہ تین دنوں پر مشتمل تھا ڈے وان پر ٹوریمیٹ چیستے میرا پہلا میچ ہمارے کوئٹا ہی کے پلئر اسد خان کے ساتھ ہوا جو میں جہی کیا جبکہ دوسرا میچ ڈاکٹر شیریار ساتھ کوئی اسلام آباد کے ان کے ساتھ ہوا انہوں نے پرابلی انگلل گیم بٹ کے لی تھی اور وہ گیم بھی میں جیتنے میں کامیاب ہو جبکہ اگلے دن تین میچز تھے اور میرا میچ رات میں مجھے پتا چلا کہ انیس و رحمان زہدی صاحب کے ساتھ ہے جو اسلام آباد کے ایک مضبط کلاڑی ہے انفرچنٹلی سے پہلے میں انیس صاحب سے پہلے کبھی ہمارا سامنا نہیں ہوا میرا کبھی نہ ان کے ساتھ نہ میچ پڑا ہے نہ میں ایک ٹوریمیٹ میں پہلے ساتھ کیلے تو مجھے ان کی گیم کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا اور میرے بلیک پیسز تھی کوئی خاص تیاری تو ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ مجھے ان کی گیم کا اندازہ ہی نہیں تھا امید یہی تھی کہ جو پوزیشن بوٹ پہ آئے گی تو پوزیشن کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا صبح میچ کا آغاز ہوا نیس صاحب ٹیبل نمبر سکس پہ وہ بھی پہلے دو میچز جیت چکے تھے اور انہوں نے گیم کا آغاز کیا ٹی فور سے آئی ریپلائیڈ ویڈ نائٹ ایپ سکس سی فون جی فائف میری انٹینشن تھی گرونڈ فیلڈ کیلنے کی جو انہوں نے آلاو کی یعنی یہاں پہ آکر ڈائریکٹ ایکسچینج گرونڈ فیلڈ کے بجائے انہوں نے جی تری لائن فلنچیٹو گرونڈ فیلڈ چوز کی سو بیشپ جی سیون بیشپ جی ٹو اس پوزیشن میں میں نے ڈی سی پان کیپچر کر لیا اس پان کیپچر کرنے کا جو آئیڈیا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نائٹ ایپ تری اینڈ سی فائف جو میرا آئیڈیا تھا اس پوزیشن میں بلیک یا تو کیسل کرتا ہے یا سی سکس چلتا ہے جو سی فائف کی پیچھے میری لوجک تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم اسی پوزیشن کو کمپیر کریں نیو گرونڈ فیلڈ لائن سے اگر میں اس کو نیو گرونڈ فیلڈ کی لائن سے کمپیر کروں مختلف موڈر سے یہ پوزیشن حاصل ہو سکتی ہے یہاں نائٹ سی پہ موجود نہیں ہے سو وائٹ جو مین موڈر ہے اس پوزیشن میں نائٹ ایتری ہے اور ایتری نائٹ سی کو پان کو ٹک کر رہا ہے اور یہ نائٹ کی ڈیلیپمنٹ ویڈی ٹیمپو ہے سو سی تری ڈی سی بلیک کی کچھ ہوتی ہے کہ وہ گرونڈ فیلڈ سٹرکچر حاصل کر لیں انڈ سی فائف اگر ہم اس پوزیشن کو کمپیر کر یہاں پہ جو مین موڈ ہے وہ نائٹ سی فور ہے بعض اوقات وائٹ نائٹ نائٹ ای فائف کہلتا ہے یہ نائٹ ای فائف پہ آسکتی ہے یہ نائٹ ای فائف پہ آسکتی ہے یہ بھی شپ ای تری پہ آسکتا ہے سب ڈائی بھی ٹو پہ اور بڑی لانگ تیوری ہے سلائم کی تو اگر ہم آپ اس کو واپس اپنے گیم کی پوزیشن سے کمپیر کریں جو سی فور سی فور نائٹ ایف سیکس سی فور جی سیکس نائٹ ایف سیکس نائٹ ایف سیکس الاف ہو چکا ہے c3 پہ تو یہ a3 اور c5 a3 سے c4 لائن اس لائٹ کے لئے possible نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پان ابھی کیپچر کرنے کے لئے وائٹ کو دو ٹیمپور لینے پڑیں گے at least کہ وہ queen a4 چلے اور پان کیپچر کرے یا کسی اور طریقے سے پان کیپچر کرے sometimes b195 بیف 3 is not possible بیف سیمپور پان کیپچر کرکے وائٹ پان اپ ہو جائے گا so آئیڈیا یہ تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سینٹر اوپن کر لوں اور c5 کا جو دوسرا مقصد ہے کہ آپ امیڈیٹلی تریکٹ کر رہے ہیں وائٹ کے سینٹر پان کو اپنے سائٹ پان سے کیپچر کرنے کی تو وائٹ کے پاس اس ٹائم تو کیسل کا موقع نہیں ہے so اس پوزیشن میں انیس صاحب نے d5 کیلا ڈ5 is a weird move it's not a good move it's not a good move میری understanding کے مطابق کیونکہ یہ جو گرونفیل کا بیشپ ہے اگر آپ اس کو اوپن کر لیتے ہیں بیشپ ہے سا سے دوسرا وہ بیشپ ہے خوزیشن Pip اور اتککس جو بیشپ ہے مجھے بیشپ ہے جو بیشپ ہے ہے گرونفیو خوزیشن کچھ دوسرا بیشپ ہے اگر دوسرا بیشپ ہے جو موجود دوسرا اور اس پوزیشن میں وائٹ نے چیک کیا کوشش یہ ہی ہے کہ اس سی فور کے پانڈ کو کم سے کم ایک ٹیمپو سپیر کر کے کیپچر کیا جا سکے لیکن انسٹیٹ کے میں بیشپ کو واپس ریٹریٹ کروں میں نے ایک اور پیس ڈیولپ کر لیا اور وائٹ نے پیس اس سی فور پانڈ کیپچر کیا اور ایک ایسٹ نارمل پوزیشن ہے ایکولش پوزیشن ہے جانبک کے سارے پیس ڈیولپ ہو چکے ہیں بٹ پھر بیشپ کو ایک کامی ہے ایک ایسٹیٹات کا سکرٹ کو کم لیا ہے دلوپیٹ کرنے کی اور کسٹیٹ کرنے کی اِرک ورکے سارے پیس ڈیولپ ہو چکے ہیں وائٹ سے ہیتھر ٹھو چکے ہیں وائٹ سیل پوزیشن ہے بیشپ جو سی وان کا بیشپ ہے وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا ہے سو بلک اس اہیڈے دیولپمنٹ بیشپ کو ایکنٹ دیولپمنٹ بات میں سٹارٹ کرتا ہے اگر وہ وائٹ سے پہلے ڈیولپ کر لیتا ہے ویڈاوٹ اینی پرابلم ویڈاوٹ اینی میجر بیٹنسی پوزیشن سو بلکیز فائن اس پوزیشن میں جو اگر آپ وائٹ کے سائٹ سے دیکھیں تو کومن موس جو میں ایکسپیکٹ بھی کر رہا تھا کہ وائٹ اپنی کیسلنگ کرے اور اپنی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کرے کیونکہ وہ آلریڈی ڈیولپمنٹ میں لیک بہائنڈ ہے سو اس کو جتنی کوئی بھی آٹیک کرنے سے پہلے اپنی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کرنی چاہیے جو سترج کا بیسک رول ہے اس پوزیشن میں فارمار سائپرائز انیس صاحب نے اپنی ڈیولپمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کی بجائے میرے بیشپ کو آٹیک کرنے میں سو ہی مووڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ نائٹ یہاں سے نائٹ آیا سی تری پہ اب نائٹ آیا ایج فور پہ یہ کوئن آیا ایج فور پہ اور اس نے کپان کیپچر کیا سی فور پہ سو دو موز کوئنز کے دو موز نائٹ کے سٹیل کیسلنگ میں مویی سٹیل بیشپ ڈیولپ نہیں ہے سو ایج فور پہ ایج فور پہ سو اس پوزیشن میں اگر آپ لیک اپ ڈیولپمنٹ جو وائٹ نے اگنور کی ہے اس کا فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے کس طرح اس کا اس سیچویشن کو آپ کس طرح اپنے بینفٹ میں کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹیک سمال بریک پاؤس دو ویڈیو اینڈ ذرا دیکھیں کہ آپ اس پوزیشن میں ایز اپ لیک کیا کہلیں گے ان تمام چیزوں کو مدلہ ذر رکھتے ہوئے اس پوزیشن میں کافی دیر سوچنے کے بعد 已经 جو موس میں نے کی ان تک اگر آپ اسیس کر رہے ہیں کہ میں نے سیمپل نائٹ بی سکس چلا اور میں ایک اور پان سکرفائس معنی پن سکرفائس کر رہا ٹڈی لوجک کیا ہے کہ اگر آپ اس پوزیشن میں کلکولیشن سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم کلکولیٹ کرتے ہیں فورس لائن کہ چونکہ وائٹ نے ابھی تک ایسلنگ نہیں کی تو آپ اس کو کس طرح ٹربل کر سکتے ہیں سو کیا آپ کو اس پوزیشن میں کوئی میٹ نظر آ رہا ہے can you see a minute is it possible quite strange تو اس پوزیشن میں اگر آپ آپ کلکولیٹ کریں نائٹ بی سکس قوین ٹیکس سی فائف رکھ سی وانی کوئی ایسلنگ کی دیکھت вари ، میں 450 پولیٹ JULAMA کلکولیٹ کرتے ہیں میریٹ ہے تو کون اFig نائٹ ٹیکس دی 5 اب کوئی ہے ارزerne ہوlaw وائٹ کا estado فقوsels professor's character is jobikaners مقتلیوںfriend مسروریہ itarian تو یہاں سے is گھر اپس اپس ان barrel مسروریر ہورار شعور فوک کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پہ problem یہ ہے کہ black simply knight capture کر لے گا اور یہ فوک نہیں ہو پائے گا so white has to capture the knight first, knight captures knight اب e4 اب اس خور میں apparently لگ رہا ہے کہ دونوں پیس 4 ہو گئے ہیں اور black is losing but not black is not losing black has an amazing move knight c3 knight c3 اب white has no time کہ وہ if paan سے bishop capture کر لے because the rook d1 is met so white has to take the knight first so b takes c4 bishop takes c4 we check king e2 logical move تاکہ bishop development کے ساتھ جو بشپ نے یہاں پہ رکھ کے پچھر کیا ہے بشپ کو capture کیا جا سکتا ہے so king e2 اب اس پوزیشن میں انٹرمیزیو بشپ g4 check f3 ٹھیک ہے now bishop takes rook rook f pawn takes g4 bishop now rook c2 check king f3 rook d3 check اگر bishop انٹرپوز ہوتا ہے تو bishop d4 اور rook e1 اور c2 rook 2 c3 اب اس bishop کو مزید protect نہیں کر سکا جو pin ہے already so bishop and 2 rook اس کو attack کر ہے جو king and rook protect کر رہے ہیں یہاں پہ knight کی return کا کوئی square نہیں ہے pawn یہاں پہ ہے تو یہ bishop loss ہو جائے گا so it is not possible to play bishop e3 so اس position میں جب آپ rook c2 سے check کرتے ہیں اور king f3 پہ آتا ہے اور d3 سے check کرتے ہے تو king آئے گا f4 پہ now f4 پہ جب king آئے گا تو bishop e5 check king takes bishop rook c5 check king has to return to f5 and g4 is mate ٹھیک تو یا تو white کو exchange کی ilاوہ bishop بھی دینا پڑے گا مطلب exchange دینا پڑے گا کیونکہ bishop تو already اس نے capture کر لیا ہے knight کی capture کر لیا تو return میں white کا rook and bishop and bad pawn structure یہاں پہ double pawn ہو جائیں گے یہ pawn isolated ہے king کی position بہت open and جو آپ نہیں چاہتے کہ center of the board پر ہو queen less middle game . so now let's see جو calculate کیا ہے وہ knight b6 quint takes pawn rook c8 queen e5 knight takes d5 quint queen rook takes queen knight 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 e4 10 knight c3 amazing move اب اگر pawn takes knight یہ تو possible نہیں ہے کیونکہ میٹ ہے یہ یہ intermeasio check that is very important now i took the now you have to take rook اور یہ position بنتی ہے اگر bishop آتا ہے تو bishop there is no way to take this bishop and white is lost so bishop interposed نہیں ہو sakta so if king باکی کوئی اور move ہے نہیں if i bishop check and after this 4 sequence met on the board تو اگر ہم 15 move پہلے چلے almost this position سے when white played a very unnecessary very ambitious move cancel کرنے کی بجائے bishop develop کرنے کی بجائے آپ bishop پہ حاصل کرنے کے لئے knight کھلاتے ہیں h4 پہ then locate the sequence پہ یہاں پہ یہ move بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ knight b4 پہ چلتے ہیں so again white کے پاس اتنا time نہیں کیونکہ develop پہ لیکن c2 poke ہے اور اس کے بعد رک فال ہو رہا ہے اگر آپ کسی طرح رک یہ چلتے ہیں then again یہ چک پڑ رہا ہے اور رک پھر بھی فال ہو رہا ہے اور یہ چک پڑ ہے چک 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 پوزیشن میں آنی صاحب نے نائٹ کیپچر کرنے کی بجائے بیشپ کیپچر کی اور بہت ارلی سٹیجز میں ہی ختم ہو گیا تھا لیکن ہی ختم چک جو نشنل ماسٹر ہے محمد آیو سٹیجز پڑا پیر بھٹ خلیف ریمان صاحب کے ساتھ نشنل ماسٹر ہے ٹویٹی ٹوہر خلیر ہے اس کے بات شاید اسے نشنل ماسٹر ہے ساتھ پڑا اور سارے ایترستی مجھے تھے یہاں ایتر کامل شکریہ 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 شکریہ